فلائنگ ٹی وی کے دوستو اسلام علیکم دوستو آج ہم دی سیٹی آف سیپس کی بات کریں گے اس شہر کو دریائے ڈینیوب کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے یہاں پر یورپ کی سب سے بڑی عبادتگاہ اور سب سے بڑا سپاہ گھر بھی موجود ہے اور یہ دنیا کا وائد دارالحکومت ہے جہاں آپ کو گلیوں کے نیچے غارے ملیں گی اس شہر کا نام ہے بڑا پیسٹ اور یہ یورپی ملک ہنگری کا دارالحکومت ہے بڑا پیسٹ اپنے حیرت انگیز فن تعمیر گرم ہمام اور دریائے ڈینیوب کی کنارے آباد ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے 1883 سے 1900 کی دہائی میں قائم ہونے والے بڑا پیسٹ کو دو کسبوں بڑا اور پیسٹ کو یقجہ کر کے تشکیل دیا گیا یہ دونوں قسب دریائے بڑا پیسٹ کے دونوں کناروں پر آباد تھے بڑا سر سبز پہاڑیوں اور پیسٹ ہموار سطح پر آباد ہے بڑا پیسٹ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے تین گھنٹے پیچھے ہے ابتدا میں یہ آسٹرو ہنگریان سلطنت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا بڑا پیسٹ یورپ کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے شہروں میں سے ایک ہے جہاں پر ہر سال تقریباً تیس ملین سیاہ آتے ہیں دریائے ڈینیوب اس شہر کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے دریائے کی اوپر پل بڑا پیسٹ اور اس کی کناروں کو پورے یورپ میں سب سے زیادہ دل کا شہر بنا دیتے ہیں ہنگری کی پارلیمنٹ سمیتھ بہت سی اہم امارتیں دریائے ڈینیوب کی کناریں موجود ہیں بڑا پیسٹ اپنے گرم ہماموں کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے دنیا کے مشہور تھرمل ہمام کے لیے سو سے زائد قدرتی چشموں کا پانی استعمال کیا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں مقامی لوگ اور سیاہ یقصہ طور پر گرم پانیوں میں نہاتے ہیں آپ شہر کے وسط سے گزرنے والے طاقتور دریائے ڈینیوب کو دیکھے بغیر بڑا پیسٹ کا سفر نہیں کر سکتے ڈینیوب یورپ کا دوسرا سب سے طویل دریائے اور دس مختلف ممالک سے گزرتا ہے بڑا پیسٹ پر ساتھ بڑے پل موجود ہیں جو دریائے ڈینیوب پر پھیلے ہوئے ہیں بڑا پیسٹ میں زیر زمین بھی ایک شہر موجود ہے جو دو سو سے زیادہ غاروں پر مشتمل ہے غاریں علاقے میں جیو تھرمل چشموں کی بڑی تعداد کا نتیجہ ہیں یہ غاریں پرانے زمانے میں جیل اور جنگوں کے دوران پناہ گہوں کے طور پر استعمال ہوتی تھیں اپنے دلکش فن تعمیر کی وجہ سے بڑا پیسٹ مشرقی یورپ کا پیرس بھی کہلاتا ہے ہنگری کے دارالحکومت بڑا پیسٹ میں دنیا کی خوبصورت ترین پارلیمیٹ موجود ہے ہنگریان زبان کا شمار دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں ہوتا ہے آبادی کی تھوڑی سی تعداد انگریزی زبان کو بھی جانتی ہے بڑا پیسٹ ہنگری کا سب سے بڑا شہر ہے اور ملک کا دارالحکومت بھی ہے یہ اپنی برپور تاریخ بہت سی زیر زمین غاروں اور دنیا کا سپک کیپیٹل ہونے کی وجہ سے مشہور ہے اس شہر کی ہمام اس کے غاروں کے نظام اور اس کے سبوے سسٹم تک سب کچھ نہائیت دلچسپ ہے بڑا پیسٹ شہر کی مجبوری آبادی سترہ لاکھ پچھتر ازار دو سو سات افراد پر مشتمل ہے تاہم وقت کے ساتھ اس شہر کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے انیس سو نوے میں اس شہر کی آبادی دو شہر یا دو ملین افراد پر مشتمل تھی جو بڑھنے کی بجائے اب کم ہو رہی ہے آبادی کے لحاظ سے یہ یورپ کا پندرمہ سب سے بڑا شہر ہے اور رکبے کے لحاظ سے یہ یورپ کا نوہ بڑا شہر ہے بڑا پیسٹ چڑیا گھر اور بوٹینیکل گارڈنز دنیا کے پچاس ٹاپ کے چڑیا گھروں میں سے ایک کے طور پر جانے جاتے ہیں شہر کے واسط میں پارک اور چڑیا گھر اب تک کی قدیم ترین چڑیا گھروں میں سے ایک ہے جو نو آگاست 1866 کو کھلا تھا یہ چڑیا گھر دوسری جنگی عظیم میں بڑا پیسٹ کے محاصرے کے دوران تباہ ہو گیا تھا لیکن انیس سو پینتالیس میں دوبارہ تعمیر کیا گیا بڑا پیسٹ کے لوگ اور عام طور پر ہنگری کے لوگ تیراکی کے دیوانے ہیں بڑا پیسٹ شہر میں تیراکی کے لیے درجنوں عوامی پولز کی سہولت موجود ہے اس شہر میں کیلیٹی ریلوے سٹیشن 1884 میں کھولا گیا تھا اس ریلوے سٹیشن کے منفرد فن تعمیر نے کچھ بڑے فلم سازوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے یہ سٹیشن مشن ایمپوسیبل گوسٹ پروٹوکول اور بلیک ویڈیو سمیت کئی فلمز میں بھی جلوہ گر ہو چکا ہے دریائے ڈینیوب کی کنارے واقعہ ہونے کی وجہ سے جہاں مائی گیری ایک اہم سنت ہے وہیں یہ شہر یہاں کے مشہور فش سوپ کے لیے بھی جانا جاتا ہے اس ڈش کو کھانے کے لیے بڑا پیسٹ میں دریائے ڈینیوب کی کنارے سے بہتر کوئی جگہ نہیں وائلڈ وار ٹو بڑا پیسٹ کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ موت اور طبائی کا باعث بنی نازی جرمنی کے ساتھ مل کر بڑا پیسٹ پر اس کی ہتادی افواج نے حملہ کیا اور قبضہ کر لیا جو 29 اکتوبر 1944 سے 13 فروری 1945 تک جاری رہا 2011 میں بڑا پیسٹ نے شہر کی نمائندگی کے لیے ایک نیا میوسپل جھنڈا اپنایا پرچم میں سفید پسے منظر پر 22 سرخ ستارے اور سبز مسلس اور بڑا پیسٹ کا کوٹ آف آرمز شامل ہیں کوٹ آف آرمز دو کلوں پر مشتمل ہے جو بڑا اور پیسٹ دریائے ڈینیوب ایک شیر اور ہنگری کے مقدس ولی عید کی نمائندگی کرتے ہیں ہنگری ملک کے لحاظ سے بڑا پیسٹ ایک بہت بڑا شہر ہے یہ نہ صرف تجارت کاروبار سنت اور ثقافت کا مرکز ہے بلکہ پورے ملک کی آبادی کا 33 فیصد حصہ یہاں پر آباد ہے 2020 تک اس شہر کی آبادی 1.8 ملین افراد پر مشتمل تھی جبکہ مضافاتی اور آس پاس کی علاقے کو شامل کیا جائے تو یہ اور بھی بڑھ جاتی ہے بڑا پیسٹ میں کوئی عمارت 96 میٹر سے زیادہ انچی نہیں جبکہ شہر پر انچائی سے نظر ڈالی جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے تمام شہر ایک ہی انچائی پر کھڑا ہے اگر آپ نے کبھی کسی عبادت گاہ کا دورہ کیا تو آپ نے شاید دیکھا ہو کہ وہ عام طور پر کافی سادہ اور خوبصورت ہوتی ہیں اسی طرح یورپ کا سب سے بڑا اور خوبصورت گرجہ گھر بڑا پیسٹ میں موجود ہے یہ یورپ میں سب سے زیادہ خوبصورت عبادت گاہوں میں سے ایک ہے یورپ کی قدیم ترین میٹرو لائن بھی اس شہر میں موجود ہے یہ دنیا کی وائد میٹرو ہے جو یونیسکو وائلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہے بڑا پیسٹ میلینیم انڈرگراؤنڈ لائن 1896 میں کھولی گئی یہ لندن انڈرگراؤنڈ کے بعد یورپ کی دوسری قدیم ترین میٹرو لائن ہے ہنگری کے بزرگ شہریوں کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے 65 سال سے زیادہ عمر کے شہری بڑا پیسٹ پبلک ٹرانسپورٹ پر مفت سفر کر سکتے ہیں اس سفر میں بسیں ٹرالی بسیں ٹرائم میٹرو اور زیر زمین مضافاتی ٹرینیں شامل ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑا پیسٹ میں ایک ٹرین ہے جو تقریبا مکمل طور پر بچے چلاتے ہیں بڑا پیسٹ جانے والے بہت سے سیاہ اس دلچسپ حقیقت کے بارے میں نہیں جانتے اس ریلوے کو دوسری جنگ عظیم کے بعد 1940 کی دہائی میں سابق سویت یونین میں متعارف کروایا گیا اس گیارہ کلومیٹر ریلوے پر دس سے چودہ سال کی عمر کے بچے ٹرین کنڈکٹر ورکرز اور انسپیکٹر بننے کے لیے چار ماہ کا تربیتی کورس مکمل کرتے ہیں اسٹیشن ماسٹر اور ٹرین ڈرائیوروں کے علاوہ جو بالغ ہیں باقی تمام کام بچے انجام دیتے ہیں بڈہ پیسٹ میں بچوں کی ریلوے تقریباً مکمل طور پر بچوں کے جریعے چلائی جاتی ہے یہ سفر تقریباً 45 منٹ کا ہے بڈہ پیسٹ کے سب سے شاندار ہمام عثمانی دور حکومت کے دوران بنائے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ ترکی میں غسل کرنے کا یہ طریقہ بطور علاج کی استعمال کیا جاتا ہے آج یہ شہر تاریخ حیرت انگیز فن تعمیر اور رنگین راتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے ہنگری کے مائرین نے دعویٰ کیا ہے کہ خدائی کے دوران ایک قبر ملی ہے جہاں سے ملنے والی باقیات ترکی کی عثمانی خلافت کے جدہ امجد سلطان سلمان القانونی کی ہیں ترک خلافت کے دبنگ بادشاہوں میں سلطان سلمان القانونی نے چیلیس سال وسیع اور اس سلطنت پر حکومت کی اور پندرہ سو بیس میں تخت خلافت پر برجمان ہوئے ستمبر پندرہ سو چیہ سٹھ کو وہ اپنی وفات تک سلطنت کے طاقتور ترین بادشاہ رہے ان کی وفات اکتر سال کی عمر میں کروشیا اور ہنگری کے درمیان ایک سردی علاقے میں ہوئی تھی سلطان سلمان القانونی کی وفات کے بعد بڑھا پیسٹ کے جنوب میں ایک سو نوے کلومیٹر دور سیکوٹرا کلاہ ترک فوج نے گیر لیا تھا مائرین کو ایک قبر سے انسانی دل کی باقیات ملی ہیں جن پر ریسرچ جاری ہے غالب امکان ہے قبر سے ملنے والے آزا کی باقیات سلطان کی ہی ہو سکتی ہیں انسانی باقیات پر تحقیق کرنے والے مائرین کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ قبر سے ملنے والے آزا سلمان القانونی کے ہی ہیں خیال رہے کہ ترک خلیفہ سلمان کی وفات کے بعد ان کی جسم سے دل اور بعض دوسرے آزا نکال لیے گئے تھے اور انہیں جائے وفات پر دفنا دیا گیا تھا جبکہ بکیہ مئیہ قسطنطنیہ منتقل کر دی گئی تھی دوستو آج کی میری یہ ویڈیو ہنگری کے کیپیٹل بودھا پیسٹ کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو فیس بک ٹوٹر اور واتس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی علاوہ چینل پر نئے آنے والی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام میڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں شکریہ